حضر آمد اکرامی قدر جو بھی دنیا میں آیا اس نے دنیا میں چلے جانا ہے یہ افواد در حقیقت ہمارے کی ایک عبر کا اور اس کے اندر اکر کا فیغام ہے کہ ہمیں سواب نہیں ہے ہمیں دنیا میں دوام نہیں ہے ہم دنیا کے لندگی کو حرف آخر سمجھے بیٹھے ہیں لیکن پھر لاحظ ہم سب کو بھی سی چار بائی کے پڑھانا ہے اس چار بائی کے پڑھانے کے بعد ہمارے کام در حقیقت ہمارے ہمارے ہی آمار میں آنا ہے اور ان آمار کے بعد مومنوں کی جو اللہ تعالیٰ کے توہین پر استدبے ہیں ان کی دعائیں بھی یقینا مخربی مناظر کو تیع کرنے کے لیے ہمارے لیے مفیم ہیں وہ آون ہیں نواز جنادہ اپنے بھائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا دعفہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارنا میں اتجاہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بھائی کے کناہوں کو معاف کر کر دنیا کو بلد فرما دے نواز جنادہ کا سنت کریقہ یہ ہے کہ چار تبیرات کے ساتھ اس کو ادا کیا جاتا ہے پہنی تبیر کے بعد سنا صورت فاطرہ کو پڑا جائے گا دوسری تبیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتہ کے دستگر پر دروت کو پڑا جائے گا دیسری تبیر کے بعد مییت کے لیے دعائی مفرت ہوگی چوتری تبیر کے بعد سلام ہوگا نواز جنادہ کو بھی چہر پڑھنا بھی درست ہے اور سنی دور پر پڑھنا بھی درست ہے چاہری طور پر عام طور پر ہم اس لیے اس کا اتدام کرتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو دعائی یاد نہیں ہوتی اور سننے کے بعد اپنے بھائی کے لیے دعائوں کے تر شامل ہو جاتے ہیں چنانچہ ہم اس وجہ سے یہاں پر جاہی نباز کا اتدام پہلے بھی کرتے رہے ہیں آج بھی کریں گے خلوصہ دل سے اپنے بھائی کے لیے دعائی مفرت کریں انشاءاللہ ببارک و تعالی کسی بندے کی دیکھنی کو زائے نہیں کرتا اسی طرح اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں جزاو اللہ تعالیٰ عنہ کہ نیکی کا بدلہ مکر نیکی ہی تو ہے آج ہم کسی کے ساتھ نیکی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ عنہ ہمارے جنابوں کے پر لوگوں کو ہمارے لیے دعائی مفرت کرنے کی توفیق پہشے گا تمام حطرات جو ہیں خلوصے دل سے بھائی جعویز صاحب کے لیے جو ہیں وہ دعائی مفرت کریں بھائی جعویز صاحب ہے کسی کے دن میں کوئی لیے دن ہو تو ان کے بیٹے یہاں پر موجود ہیں بھائی آپ ان محسن جعویز صاحب ہی موجود ہیں آپ ان کے ساتھ معاملات کو تہہ کر سکتے ہیں اب ہم تمام لوگوں کو مندہ تعالیٰ تعالیٰ کی بائدہ میں خلوص سب کے بھائی کے لیے دعا کرنے چاہیے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاکا نعمل و ایاکا نستعیم اہدنا الصراط المستقیم صراط اللہزین انہمتا علیہم غیر المغزوب علیہم ولا الظالمین حمدلہ رب العالمین قد اخلا من تذکا و ذکر اسم ربی فصلہ بل تؤسرون الحیات الدنيا والآخرة خیر و ابقا انہذا لفی السوف الاولى سوف ابراہیم و موسا اللہ اکبر اللہم سلی على محمد و على آل محمد کما سلیتا لیبراہیم و على آل إبراہیم انکا عبید مجید اللہم بارک على محمد و على آل محمد کما بارک على إبراہیم و على آل إبراہیم انکا حمید مجید انکا حمید مجید انکا حمید مجید اللہ اکبر اللہم اغفر لحینا ومیدنا و شاهدنا و غائبنا و صغیرنا و كبیرنا و ذکرنا و انصانا اللہم من احیيته منا فاہیل الاسلام و من توفيته منا فتوفه ولا الایمان اللہم لا تحرمنا اجره ولا تفقنا بعده اللہم لا تحرمنا اجره ولا تزلنا بعده اللہم اغفر لحو ورحمه و آفی و آفوانه و اپنی نسلہ و و سکمدخلہ و نکیه من الخطايا تمانا قیت السوو والأبید من الدنس اللہم اغسره بالمائی والسل والبرد اللہم ابدلہ دارا خیرا من داره اللہم ابدلہ دارا و خیرا من داره و اہلا خیرا من اہلہ و زویا خیرا من زوجه و ادخلہ الجنہ و علفو من نذاب الكبر و من نذاب النار اللہم ابدلہ دارا و خیرا من داره اللہم ابدلہ دارا و لیخوارنا اللہزینہ سبکونا بالإيمان و لا تجعل فی قلوبنا غلللللللزین آمنوا ربنا انك روف رحیم اللہ اکبر السلام علیکم و رحمت اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ